اسلام علیکم بیورد آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ اچھو ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت ڈیسٹریس بلا ہے یہ رسی بھی آپ کو بہتی اچھلگی گی اور آپ اس کو بہتی شوک سے گھر میں بنائیں گے آپ اکثر علو کا چلکہ اتار دیتے ہیں اور اس کو پینک دیتے ہیں لیکن اس کو آپ یعنی اس کو ضائع کر دیتے ہیں اس کو پینک دیتے ہیں تو آج سے آپ علو کے چلکے کو نہیں پیکیں گے اور اس سے ہی اچھا اچھی سی رسی بھی بنا سکیں گے اور آپ بہت ہی شوک سے کھائیں گے اس کو یقین مانی بہت رسٹ ہوتی ہے تو تقریباً تین عدد علو ہم نے لیے تھے اس کی چلکی کو ہم نے تھوڑا سا موٹا کاٹ آئی یعنی زیادہ پتلہ نہ کاٹے تھوڑا سا موٹا کاٹ لے اور پھر دو علو کو ہم کسی اور سالن میں ڈال دیں گے اور ایک علو کو ایک علو کو ہم اس میں ہی اس طریقے سے کاٹ لیں گے تو اس طریقے سے جب آپ اس کو کاٹ لیں تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے یہ بہت لذیذ ہوتا ہے یقین مانی اگر آپ نے ایک بار اس کو ٹرائی کیا تو آپ ہمیشہ علو کی چلک کو اس طریقے سے ہی فرائی کریں گے اور اس طریقے سے ہی کائیں گے ہم ہر بار یہی کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں جب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے واش کر لیا تو یہاں پر پین گرم ہے تو ابھی ہم اس میں آئل ڈال دیں گے دیکھیں آئل آپ اس طریقے سے اس میں ڈال دیں دیکھیں آئل آپ اس طریقے سے اس میں ڈال دیں تقریباً ایک کپ آئل ہے اور یہاں پر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کٹیوی خوشک دنیا ایک چمچ جیرہ ایک چمچ لال مرچ کٹیوی آدھا چمچ اس طریقے سے یہ جیرہ اور کٹیوی خوشک دنیا اور کٹیوی لال مرچ یہ اس میں بہت اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے اس میں مسالہ ڈال دیا ہے جو گرمے آپ مسالہ یوز کرتے ہو سالت میں وہی مسالہ ہے یہ تقریباً ایک چمچ ہم نے اس کے ساتھ نمک ڈال دیا ہے اس کو ہم نے اس میں فرائی کر لیا ہے ابھیں ہم اس میں ڈالیں گے عبوں کو اس سارے عبوں کو اس میں ڈال دیں گے پوٹیٹو کی چ longtime کو یعنی ع apostleolar کے چیلکے کو اس طرح ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مدتا فرائے کرنا ہے کہ اس میں اچھے تقریب سے پڑ جائے 10 میٹ устрой صلوار آپ نے اس کو مکس کرتے رہ رہے ہیں کہ یہ نیچے نہ لئے اور یہ اچھی طریقے سے اس میں فرائے ہو جائے پک جائے اور اس میں جب یہ پک جائے گا جی طریقے سے تو اس میں یہ سارا آئل بچ جائے گا جب آپ اس کو نکال دیں گے یہ آئل آپ پھر دوسرے سال میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں بچ جائے گا یہ سارا اس میں نہیں ختم ہو جائے گا کیونکہ اس میں آپ نے زیادہ آئل ڈالا ہے کہ یہ اس میں فرائے ہو جائے دیکھیں اس طریقے سے کوئی ڈکر وغیرہ رکھ دیں اور دس میرے تک آپ نے اس کو پکا رہا ہے دربیار میں ہم نے بکس کیا تھا دو تیر بار کہ یہ نیچے لگے رہی تو یہاں پر جب آلو اچھی طریقے سے پک جائے یہاں پر دیکھیں آلو کتنے اچھی لگ رہے ہیں اور کتنے لذیذ سیار ہو چکے ہیں آپ اس کو زائر نہیں کریں گے اور بہت سے لذیذ سیڈش بنائیں گے تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے جو لوگ آلو کے چلکے کو زائر کرتے ہیں وہ آل سے زائر نہیں کرے گے اور اس سے لذیذ سیڈش بڑا سکیں گے اور گرمے کا سکیں گے اپنے گر والوں کو بھی کھلا سکیں گے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں اللہ حافظ